ہیلو گائز ویلکم بیکٹو دس چینل گائز ایف یو آر نیو ہیر کنسیڈر سبسکرائبنگ تو دس چینل پریس تب بیل آئیکن تو گیٹ نوڈیفکیشنز ٹائمیلی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے سوزلون انرجی لیمیٹیڈ کے بارے میں انیلیسٹس کی کیا ریپورٹ ہے کیا ان کی ریپورٹ بولتی ہے اس کے بارے میں اس کو ہم لوگ جانیں گے اور اس کے علاوہ ہم لوگ جانیں گے کہ دومیسٹک لیول پر رینویابل انرجی کی ڈیمانڈ کیا چل رہی ہے اور آنے والے فیوچر میں کیا ہونے والی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اس کے سٹیک ہولنگ پیٹرن کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم لوگ دو کورٹر کا ڈیٹا چیک کریں گے جون کورٹر اور سپٹیمبر کورٹر کا رائٹ تو اس کے آدھار پر ہم لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا لگ پائے گا کہ سٹیک ہولنگ پیٹرن کس کے پاس کتنا ہے رائٹ تو آپ لوگوں کے سامنے میں سب سے پہلے پریزنٹ کرنا چاہوں گا جون کورٹر کے ڈیٹا کو جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے انڈر میں دیکھیں تو پروموٹرز کے پاس سٹیک تھی ایٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ جس کا ایٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ میں سے پورا کا پورا ہولنگ جو ہے ان کی نہیں پورا کا پورا نہیں لیکن ایٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ میں سے فیفٹی فائی پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ انہوں نے گر بھی رکھا تھا اور ایف آئی آئیز کے پاس ڈیکھیں گے تو ٹو پوائنٹ نائن پرسنٹ کا سٹیک تھا جون میں وہیں ڈی آئی آئیز سکسٹین پوائنٹ فو پرسنٹ کے ساتھ بنے تھے اور پبلک انویسمنٹ تھی سکسٹی ون پوائنٹ سیون پرسنٹ سپٹمبر 2020 کوارٹر آتے آتے پرموٹرز کے پاس اسٹیک سیونٹین پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہو جاتی ہے گھٹ کر کے ایٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ سے اور لیکن پلیجنگ ان کی بڑھ جاتی ہے ایٹی ایٹ پوائنٹ فو پرسنٹ ہو جاتی ہے ایف آئی آئیز یہاں پہ ٹو پوائنٹ نائن پرسنٹ سے گھٹ کر کے ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تک آ گئے وہیں ڈی آئی آئیز کا دیکھیں گے تو سکسٹین پوائنٹ فو پرسنٹ سے گر کر کے فورٹین پوائنٹ فو پرسنٹ پہ آ کر بنیں وہیں پبلک شیئر ہولڈنگ دیکھیں تو سکسٹی ون پوائنٹ سیون پرسنٹ سے بڑھ کر کے سکسٹی فائی پوائنٹ ون پرسنٹ ہو گئی سپٹمبر کوارٹر میں اوکے تو یہ سٹیک ہولڈنگ پیٹرن ہے اس کے علاوہ اگر ہم جاننا چاہیں کہ میچول فنڈز اس میں ہیں یا نہیں ہیں تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں میچول فنڈز نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میچول فنڈز کی سٹیک زیرو ہے اوکے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کی کیا ڈیلیوری اٹھائی گئی کل کے دن کی اوکے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ڈیلیوری سے تھوڑا سا آئیڈیا لگے گا کہ لوگوں کی کس طریقے کی یہاں پہ ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اوکے آپ دیکھیں ہاں پہ تو نیسی اور بی ایسی ڈیڈا دونوں کا میں ملا کے بتانا چاہوں گا 31 دیسمبر کو 9 ملین ٹوٹل وولیم ٹیڈ ہوا تھا اس میں سے ڈیلیوری وولیم 9 کا 9 ملین یعنی 100% ڈیلیوری اوکے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں نیسٹ پوائنٹ کی جو کی انیلسٹ کی کیا کال ہے آپ دیکھیں ہاں پہ کچھ انیلسٹ ہیں اس کے لیے ریپورٹ تیار کر کے بولتے ہیں تو یہاں پہ انیلسٹ کیا بولتے ہیں میں اس کو بتانا چاہوں گا آپ یہاں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹاپ پہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو تھوڑا سا سکرول کر کے بتاؤں گا یہ دیکھئے سوزلون کے سامنے لکھا ہوا ایکزٹ ایکزٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سوزلون کو بیچ کر کے باہر نکل جاؤ اب اس کانٹینٹ کے اندر کیا لکھا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ 2008 کے کریش کے بعد سوزلون انرجی کے اندر کریکشن ہی آتا رہا اور سنگل ڈیجٹ پرائز سٹاک بن گیا 446 روپے کے بھاو سے گر کر کے سیدھے سنگل ڈیجٹ پرائز سٹاک بن گیا آفٹر دیکھر کریش آف 2008 اس کے بعد یہ بہت سارے کریکشن کرتا رہا بہت سارے اس کے اندر اپس ڈاؤنس آئے اور لگا لوگوں کو کہ یہ بول مارکٹ کو کیچ اپ کر لے گا لیکن ایسا نہیں ہوا مینوائل ایسا یہاں پہ انیلیسٹ کا ماننا ہے کہ یہ اپس بول آتے رہیں گے اور جو جو اس میں بول آئیں گے ان بول کو ایکزیٹ کی طرح لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہے ہیں یہاں پہ دیکھئے لارچ پیرگراف میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا ہاں پہ بہت سارے کرنا چاہوں گے روپی سے لے کے ایٹ پوائنٹ زیرو زیرو روپیز کا اس ٹرانگیسٹ ریزسٹنس بتایا جا رہا ہے اور اس لیول تک اگر اس بول مارکٹ اس کو لے کے آتا ہے تو آپ اس بول مارکٹ کو ایکزیٹ کرنے کے لیے یوز کریں تو یہاں پہ یہ ایکزیٹ کے لیے کال دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کے اندر رسک ہولڈ کرنے کی چھمتا ہے اگر آپ رسک ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں آپ بنے بھی رہ سکتے ہیں باقی میں گلت بھی ہو سکتا ہوں میں کوئی ہنڈر پرسن سچ نہیں بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا لیکن یہاں پہ انیلسٹ کا بولنا ہے کہ آپ اسے ایکزیٹ کی طرح یوز کریں جب بھی اس کے اندر بول مارکٹ آتی ہے تو ٹھیک ہے اس کو میں سمجھ لیتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کا دھیان یہاں پہ کھنچانا چاہوں گا آپ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر لکھا ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھارت جو ہے لیڈر بن رہا ہے گرین انرڈی کے دیے اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ وینڈ پائپلائن وینڈ انرجی پلانٹ ہے سوزلون انرجی کیا کرتی ہے وینڈ انرجی پروڈیوسر ہے انڈیا کے اندر بھی پروڈیوس کرتی ہے اور انڈیا کے باہر بھی بھی بھیجتی ہے وینڈ پاور پلانٹس وہاں لگائے جاتے ہیں جہاں پہ وینڈ بہت تیج چلدی ہے جیسے کی گچھرات تو آنے والے ٹائم میں انڈیا کے اندر جو ہے رینویبل انرجی کی ڈیمان بڑھتی جاری ہے کیونکہ پولوشن بڑھ رہا ہے اور پولوشن کو کاؤنٹر کرنے کا یہی ایک ماتر طریقہ ہے اپنے انرجی تارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے تو یہاں پہ سوزلون انرجی کی اندر ان پوائنٹس کے آدھار پہ تو ایسا لگتا ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کام میں وہ پہلے سے ماہر ہے اگر اس کی دیمان بڑھے گی تو اس کی اس کی ایفیشنسی بھی بڑھنی چاہیے سیمبل سی بات ہے لاجیک ہے آپ مان لو ایک کام کرتے ہو اس کام کی دیمان بڑھ رہی ہے اور آپ اس کام کو پہلے سے کر رہے ہو تو دیفرنٹلی آپ کی پروڈیسنگ چھمتہ بڑھ جائے گی پروڈیسنگ کپیسٹی آپ کی بڑھے گی کی نہیں بڑھے گی اور بڑھے گی تو آپ کی گروتھ بڑھے گی اس پوائنٹ آف ویو سے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں سوزلون انرجی لیمیڈیڈ کے اندر اچھا فیوچر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے باقی بہت ساری اور بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں ان پوائنٹس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے رائٹ تو ہو سکتا ہے میری یہ جو بات ہے گلت بھی ہو جائے میں اس کو ہنڈیڈ پرسنٹ سچ نہیں بول سکتا لیکن ایک انیلیسیز ہوتی ہے ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے دیکھنے کا ایک نجریہ ہوتا ہے جو کی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کی بلکل گلت بھی ہو سکتا ہے پورا رائٹ تو آپ دیکھیں ہاں پہ تو انڈیا کے اندر کافی لارجلی ڈیپنڈنٹ ہے انڈیا کے اندر جو بھی رینویبل انرجی پروڈیوز ہو رہی ہے وہ کنٹری کے اندر ٹوٹل پاور انسٹالیشن کاپیسٹی کا 24% کنٹریبیوشن ہے اور جو بھی الیکٹیکل انرجی جنریٹ ہوتی ہے انڈیا میں اس کا 11.62% جنریٹ ہوتی ہے رینویبل انرجی ونڈ پاور پلانٹ سے تو انڈیا نے بہت بڑے سب نے دیکھ رکھے ہیں رینویبل انرجی کے فلڈ میں اپنے آپ کو سٹرونگ بنانے کے لیے گلوبل لیڈرز کے بیچ میں بنائے رکھنے کے لیے نہ کی صرف بنائے رکھنے کے لیے بلکہ اس میں نمبر ون کی پوزیشن کو پانے کے لیے تو اس کے لیے کس کو ہائر کرنا پڑے گا کون وہاں تک لے کے جائے گا جو کمپنی پہلے سے اس میں کام کر رہی ہے سوزلون انرجی is the biggest producer of wind energy in انڈیا تو سوزلون کر سکتی ہے اس کے علاوہ اڈانی سے ریلیٹر جو انرجیز کے ان کے پلانٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں اور بھی سوزلون کی طرح انرجی پروڈیوسرز ہیں انڈیا میں تو سوزلون بھی ان میں سے ایک ہے تو یہ پوائنٹس آپ کو کیسے لگے کس طریقے کی آپ کو یہ باتیں لگیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کومنٹ باکس میں باقی اگر آپ نئے ہیں چینل پر سبسکرائب کر دیئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے اور دوسری چیز اگر آپ کو ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس چک کریں وہاں ایک لنک ملے گا لنک کو کلک کریں اور اپ سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں so this is all take care of yourself have a good day and happy new year all the best